ہلو ایفریون کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے راجے شوڑ آپ دیکھیں اٹیک پلوگ منطرہ میرے ساتھ آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس LED TV ہے جو کی سمارٹ ہے جس کے اندر وائی فائی آویلیبل ہے تو اس کے اوپر آپ اپنے لیپ ٹوپ کی یا پی سی کی سکرین کو وائیڈلیس لی کیسے شیئر کر سکتے ہیں یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنیکٹ کیسے کر سکتے ہیں آپ اس کو اس ویڈیو سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس کے اندر چاہے وہ نون سمارٹ ہو یا پھر سمارٹ ٹی وی ہو LED میں اس کے اوپر آپ وائر کے ساتھ یعنی HDMI کے ساتھ آپ کیسے اپنے لیپ ٹوپ یا پی سی کی سکرین کو شیئر کر سکتے ہیں تو وہ چیز میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر بنا کر رکھی ہوئی ہے جا کے آپ میرے چینل پر دیکھ بھی سکتے ہیں اس کا آمین ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گا اور آج جو میں بتا رہا ہوں وہ سمارٹ ٹی وی کے اندر بتا رہا ہوں جس کے اندر وائی فائی ہوتا ہے اور آپ اس کو وائرلیس لی اپنے لیپ ٹوپ سے کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو اس ویڈیو کو آرم کرتے ہیں پورا دیکھیں گے اس ویڈیو کو ان تک کچھ کچھ ایسا آپ کو دکھائی دے گا اپنے ٹی وی کے اندر تو دوستو اگر آپ کے پاس سمارٹ ٹی وی ہے اور اس کے اندر وائی فائی بھی اویلیبل ہے ساتھ میں اگر اس کے اندر میرا کاسٹ یا پھر اپنا کروم کاسٹ کا اوپشن اویلیبل ہے تو آپ اپنے لیپ ٹوپ کی جو سکرین ہے وہ وائرلیس لی اپنے ٹی وی پر ایلیڈی سمارٹ ٹی وی پر شیئر کر سکتے ہیں اس کو کاسٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر آپ کو دو وینڈوز کے اندر یہ چیز کر کے دکھانے والا ہوں جو پہلی سکرین آپ کو دو نظر آ رہی ہے وہ ہے میرے وینڈو ایٹ لیپ ٹوپ کی وینڈو ایٹ پائنٹ ون میں یوز کر رہا ہوں وینڈو ایٹ آپ یوز کر رہے ہیں وینڈو ایٹ پائنٹ ون کوئی بھی ورزن آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر یہ چیز آپ کو کیسے شیئر کرنی ہے جو آپ کی سکرین آپ کے سمارٹ ٹی وی پر تو اس کے لئے کیا سیٹنگ کرنی ہے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں تو نورملی جو ایک option ہے وہ بائی ڈیفولٹ بند رہتا ہے آپ کے ہر وینڈو کے اندر تو وہ option سب سے پہلے آپ کو on کرنا پڑے گا اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جو یہ وائ فائی کا جو نیٹ ورک option دکھائی دے رہا ہے اس کے اوپر آپ کو right click کرنا ہے اور open network and sharing center میں جانا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر جانے کے بعد آپ کو جانا ہے left side میں جو دیکھیں گے change advance sharing setting کے اوپر آپ کو click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہاں پہ دوستو آپ کو ایک option ملے گا file and printer sharing اس option کو دوستو آپ کو on کر دینا اور on کرنے کے بعد save changes پہ click کر دینا ہے وہ بند رہتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس کو on کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ اپنے sharing جو اپنے laptop کی screen ہے وہ share کرنا چاہتے ہیں تو تو اس کے بعد جو دوسرا کام کرنا ہے دوستو اس کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جانا ہے آپ نے display کے option کے اندر window 8 اگر آپ use کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو device کا option بھی مل جائے گا یہاں سے بھی آپ directly کیا کر سکتے ہیں آپ کی screen کو جو ہے وہ share کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ option آرہا ہے project کا اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو جو setting option ملتا ہے یہاں سے setting option پہ click کرنے کے بعد change pc setting کے اوپر آپ جیسے ہی جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو pc and devices کا option ملے گا اس کے اوپر آپ کو click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو display کا option ملے گا display کے option کے بعد یہاں پہ آپ کو مل جائے گا connect to wireless display اگر وہاں سے آپ کو option نہیں ملتا تو اندر جا کے یہ جو میں نے طریقہ بتایا آپ کو setting کے اندر جانا ہے پی سی سیٹنگ کے اندر جانا اور پھر یہاں پہ آکے پی سی اینڈ ڈیوائسز آپ کو دکھائی دے گا اس کے بعد آپ کو ڈسپلی کے اپشن پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو جو ہے نیچے ملے گا کنیکٹ ٹو وائرلیس ڈسپلی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ساتھ میں اس کے ساتھ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نیکسٹ جو آپ کو دکھائی دے گا وہ میرے لیپ ٹوپ کی سکرین اور میرے جو ٹی وی ہے میرے پاس جو ٹی وی ہے وہ میں آپ کو ایک بار دکھا دیتا ہوں کہ وہ کس کمپنی کا ہے اور اس کے اندر آپ کو کیا اون کرنا ہے نورمالی تو ہر ایک کو وائ فائ ہی ON کرنا ہے اگر اس میں کاسٹ کا اіль角 انگل سے ہے तہ آپ کو وہ ON کرنا ہے تو میرے ٹی وی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو میرے پاس ہے دوستو یہ جو ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں یہ مارک کمپنی کا ہے اور یہ فلپ کارٹ کا ہی برینڈ ہے اور یہ میں نے اپروکسیمیٹلی پرچیز کیا تھا فلپ کارٹس ایک سیل کے اندر 32 انچ کا یہ جو ہے ٹی وی ہے اور یہ میں نے پرچیز کیا تھا اپروکسیمیٹلی میرے کو شاید یہ پڑا تھا اکسٹھ سو روپے کے آس پاس یہ ٹی وی میرے کو پڑا تھا اور اس کے جو اپشن ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کو کیا اوپن کرنا ہے اگر آپ کے پاس بھی سیم ٹی وی ہے تو ادر وائز کوئی دوسرا ٹی وی ہے تو اس میں بھی انپوٹ کا اپشن آپ کو دکھائی ضرور دیتا ہوگا تو انپوٹ کے اپشن کے اندر یہ اپشن آپ کو ملتے ہوں گے ہمیشہ اور میں اس کی ساؤنڈ انپوٹ کے اپشن کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو یہ اپشن دکھائی دیتے ہوں گے ساتھ میں اگر آپ کو یہ اپشن نہیں آ رہے ہیں تو اس کے علاوہ یہاں پر میرے ٹی وی کے اندر آپ اوپر جاتا ہوں تو یہاں پر یہ اینی ویو کاسٹ کو اپشن میں آپ کو دکھائی دے گا میرے ٹی وی کے اندر اینی ویو کاسٹ ہے کافی سارے ٹی وی جو ہیں آ رہے ہیں آج گل ان کے اندر آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ملے گی جو سمارٹ ہیں اور اس کے ساتھ ہی اوپر آپ کو وائ فائی کا ایکن بھی دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد اگر آپ کے ٹی وی میں یہ چیز نہیں ہے تو وہاں پہ کروم کاسٹ کا اپشن آپ کو دکھائی دے سکتا ہے یا پھر any view cast کا یا پھر کسی کا view option ملے آپ کو لیکن وہاں پہ cast ضرور mention ہوگا تو وہاں پہ اس چیز کو جا کے آپ کو on کر دینا ہے on کرنے کے بعد ایسا کچھ میرے ٹی وی کے اندر یہ چیز آ رہی ہے اور آپ کے میں کوئی شاید دوسرا option ضرور آئے گا تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جیسے ہی میں آپ کو دو option میں نے بتایا اگر آپ کے پاس device کا option یہاں پہ آ رہا ہے window 8 کے اندر تو آپ دیکھ پائیں گے تو یہ project کا option آ رہا ہے اس کے اوپر آپ کو click کر دینا ہے click کرنے کے بعد یہاں پہ یہ جو آپ کو میں نے وہاں پہ اگر آپ ٹی وی میں دیکھ پا رہے ہوں تو میں نے یہ option جو ہے remote سے on کیا ہے ٹی وی کے اندر اور یہاں پہ آپ جو اپنا laptop ہے اس کے اندر دیکھیں گے تو دیکھیں میرے جو ٹی وی کا name ہے وہ project کے اوپر click کرنے کے بعد یہاں پہ آ گیا اس کے اوپر آپ کو click کر دینا ہے اور click کرنے کے بعد یہ connected آئے گا اور ساتھ میں اگر آپ دیکھ پائیں تو ٹی وی کے اندر بھی connecting option آ گیا ہے تو وہاں پہ بھی connecting آ رہا ہے اور یہاں پہ آ گیا میرے اس کے اوپر اگر آپ دیکھ پائیں گے تو یہاں پہ بھی connecting آ رہا ہے اور وہاں پہ آ گیا connected please wait تو وہاں پہ connected آ رہا ہے اور یہ جو screen ہے اب آپ کی یہ دیکھیں ایک sound بھی آئی آپ کو جو سنائی دی ہو تو جو میرے laptop کی جو screen ہے window 8 کی جو laptop ہے میرا اس کی screen as it is آپ کو میرے tv میں دیکھنے کو مل گئی ہے اگر آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیے آپ کو کھول کے بھی دکھا دیتا ہوں screen تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل بھی جائے گی اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی میں یہاں پہ کھول کے میرے جو laptop کے اندر screen کھل رہی ہے وہ ساری کی ساری وہاں پہ بھی کام کر رہی ہے آپ دونوں چیزیں دیکھ پا رہے ہوں گے تو اس طریقے سے آپ یہ چیز کر سکتے ہیں اور devices کا اور یہ option ہے devices کے option پہ آپ کلک کر جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو project کا option مل جائے گا اس کے بعد اگر یہاں سے یہ option آپ کو نہیں ملتا تو آپ کیا کر سکتے دوستو یہاں پہ جائیں گے setting کے اوپر آپ کو click کرنا ہے change pc setting میں آپ جائیں گے یہاں پہ آپ کو pc and devices کا option ملے گا آپ کو یہاں پہ آپ کو display کا option دیکھنے کو ملے گا اور display کے option کے اوپر آپ کو click کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو نیچے wireless connect to wireless display کا option یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا window 8 کے اندر تو اب میں آپ کو لے چلتا ہوں میرے جو window 10 کا جو laptop ہے اس کی screen پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اب جو screen آپ دیکھ رہے ہیں وہ میرے window 10 کی جو screen ہے وہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس کے اندر دوستو سب سے پہلے آپ کو same وہی چیز کرنی ہے network and sharing center کے اندر آپ کو جانا ہے open network internet setting آپ یہاں سے کھولیے گا اس کے بعد جو یہ window 10 کے اندر یہ setting ہے اس کے بعد آپ کو جانا ہے sharing option کا آپ کو یہاں پہ ملے گا اس کے اوپر آپ کو click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے دوسرا جو page open ہوگا اور یہاں پہ آپ کو جا کے same جو window 8 میں میں نے آپ کو بتایا turn on file and sharing printer and sharing کا جو option ہے اس کو on کر کے اور اس کو save کروا دینا ہے save کروانے کے بعد اس کو back کریں گے یہاں پہ میں اس کو بند کر دیتا ہوں بند کرنے کے بعد اگر آپ اس کے جو option ہے wireless display کا اگر آپ کو یہاں سے دیکھنا ہے تو یہاں سے بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا setting میں جانا ہے setting کے اوپر آپ کو click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ کے سامنے setting کا جو page open ہوگا پورا اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو devices کا option ہے اس کے اوپر آپ کو click کر دینا ہے اگر آپ یہاں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ کو مل جائے گا اگر نہیں تو system کے اندر آپ جائیں تو system کے اوپر آپ کو click کرنا اور یہاں پہ آپ کو display کا option ملے گا سب سے پہلا اور اس کے اندر آپ کو نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو connect to wireless display کا option آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ اس میں window 8 کی طرح جو side سے window آتی ہے وہ تو یہاں پہ نہیں آتی لیکن آپ یہاں پہ جا کے easies کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے ٹی وی کے ساتھ میں جو وہی options میں آپ کو جو میں نے window 8 کے ساتھ کیے تھے وہی چیز میں آپ کو یہاں پہ بھی کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پورا پورا صحیح سے سمجھ میں آ جائے تو اب آپ دیکھ پا رہے ہوں گے میرا جو ٹی وی ہے میں واپس سے اس میں same option لے کے آتا ہوں جو میں نے آپ کو پہلے دکھائے تھے بعد آپ کو سامنے یہ جو آ گیا radio to connection اور اس کے بعد میرا جو laptop کی جو screen ہے اس کے اندر وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں connect to wireless display پہ میں جیسے ہی click کروں گا اور اس کے بعد یہاں پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ میرا جو ٹی وی ہے وہ یہاں پہ show کروائے گا سائیڈ میں ابھی جو دکھائے گا میں دکھا دیتا ہوں ٹی وی کا نیم یہاں پہ میرے آ گیا ہے اب اس کے اوپر میرا کو click کرنا ہے اور یہاں پہ آئے گا connecting اور میرے ٹی وی کے اندر بھی جو ہے وہ connecting کا option آ گیا ہے اور connecting ہونے کے بعد تو connecting please wait کا option اس کے اندر آ گیا تو جیسے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ اس کے اندر جو window 10 والا جو laptop ہے اپنا اور اس کی جو screen ہے وہ اپنے ٹی وی کے اندر جا چکی ہے تو آپ دیکھ پی بارے ہوں کہ میں zoom کر دیتا ہوں تھوڑا سا اور یہ پوری screen جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ window 10 کے لیپ ٹوپ کی ہے جو میں نے آپ کو window 8 میں میں نے آپ کو کر کے دکھایا اور آپ نے window 10 کے اندر آپ یہ دکھایا ہے یہ دیکھیں یہ ڈٹو screen آپ کو دکھائی دے رہی ہے آپ کے ٹی وی کے اندر اس طریقے سے جو ہے وہ آپ connect کر سکتے ہیں اپنا اگر window 10 اگر آپ use کر رہے ہیں تو اس کا جو laptop کی screen ہے وہ یہاں پہ آپ اپنے smart ٹی وی کے اندر share کر سکتے ہیں اس کے screen کو دیکھ سکتے ہیں جو بھی work آپ کرنا چاہیے اگر آپ کو mouse ہلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو وہ میں اپنے لیپ ٹوپ سے اس کو operate کر رہا ہوں آپ پوری جو window جیسے آپ اپنے لیپ ٹوپ میں use کر دیں وہ ساری بڑی screen آپ دیکھ سکتے ہیں window کو close کر دیتا ہوں ایک بار اور اس کا جو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا main desktop آپ same desktop جو ہے وہ آپ کو میرے tv screen کے اندر کیسا لگا دوستو یہ ویڈیو اگر یہ جانکاری آپ کو اچھی لگیے تو اس ویڈیو کو like ضرور کریے گا share ضرور کریے گا میرے چینل کو subscribe ضرور کریے گا bell notification کے لیے ضرور دبائیے گا تاکہ جتنے بھی آنے والے ویڈیوز ہیں ان کی notification آپ کو ملتی رہے تو چب تک بڑے رہیے ٹک ویڈیو منطرہ کے ساتھ ملتے ہیں نکس ویڈیو کے اندر جائے ہن جائے بھارت